اگلے شہر میں شہر کہتا ہے کہ یہاں ایک شہر تھا شہر نگارہ یہاں ایک شہر تھا شہر نگارہ نہ چھوڑی وقت نے اس کی نشائر شہر نگارہ یعنی حسینوں کا شہر یا ایسا شہر جہاں پر حسینائیں رہا کرتی تھی تو شاید یہ کہتا ہے کہ یہ جو ابھی بستی ہے یہاں پر اس سے پہلے ایک شہر ہوا کرتا تھا جہاں پر حسینائیں ہوا کرتی تھی حسینائیں کی مختلف ان کی ایک دم بہترین آوازیں ان کی نزاکتیں اور پرسوز آدائیں وغیرہ شہر سے یہ شہر بھڑا پڑا تھا شاید کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حسیناؤں کے شہر سے مراد یہاں پر اور ایک ایسی ہو سکتا ہے کہ ایک حسین شہر تھا جہاں پر دلکش مناظر ہوا کرتے تھے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھا تھی اور سر سب دو شادہ بھی نظر آتی تھی تو وہ جو شہر ہے اب وقت نے اس کی نشانی جو ہے چھوڑی جیسا ہم جاتے ہیں کہ قلعے ہیں محلات ہیں تو وقت کی جو ہے وجہ سے کچھ تو آج کھنڈرات باقی ہے لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ جو شہر نگارہ ہوا کرتا تھا وہ اس طرح سے ختم ہوا کہ وقت نے اس کے کسی بھی قسم کی کوئی نشانی باقی نہیں رہی خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں دنیا سوہانی اب جب اوپر کے اشارت پر ہم نظر دالیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ناصر قازمی صاحب کو جو دنیا پسند ہے وہ اس طرح کی دنیا ہے کہ اس میں دریا بے رہے ہوں مہکتے بیٹھے دریا ہوں جن کا پانی جو ہے وہ خوشبودار ہو اور ذاکے کے میں میٹھا ہو اور چاروں طرف جنگل ہو اور حسیناؤں کے شہر ہو تو اب گویا کے شاعر جو ہے اب اس طرح کی دنیا کو نہیں پاتا اس لئے شاعر کہتا ہے کہ خیالوں میں ہی خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سوہانی یعنی اب شاعر کیا کہتا ہے جو شاعر کی جو سوہانی دنیا ہے وہ اب نظر نہیں آتی اس لئے زاہر سی بات ہے کہ نہ چاہتے ہوئے شاعر جو ہے ایسی دنیا کو اپنے خیالوں میں بسا لیتا ہے ادھری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی اب جو ہے شاعر ادھر دریاؤں پر سے گزر کر جو ہے آبادی پر سے گزرتا گزر کر جو ہے چشموں کی روانی پر آتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اندھیری رات ہے اور اندھیری رات میں چشمیں بہتے ہیں پور سکون ماہور میں لیکن شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اب یوں تو ہونا یوں چاہیے کہ اندھیری رات میں پور سکون مہور میں جب چشمہ بہتا ہے تو اس کی سوریلی آواز ہے لیکن شاعر کا جو ہے انداز ایسا ہے کہ شاعر کو وہ جو سوریلی آواز ہے ایسی نظر آتی ہے کہ شاعر ایسا کہتا ہے کہ اندھیری شام میں جو ہے چشموں کی روانی جو ہے وہ بلکہ رو رہی اور کسے روتی ہے یعنی وہ کیوں رو ہو رہی ہے چشموں کی روانی جو ہے کیوں رو رہی ہے اس کی وجہ جو ہے شاعر کے سمجھ میں نہیں آتی ہے موسیقی